دوستو ہم انسانوں کو سانپوں سے بہتی ڈر لگتے ہیں کیونکہ یہ سانپ بہتی زہریلے ہوتے ہیں کہ کٹنے سے کسی بھی انسان کی موت ہو سکتی ہے اسی ویعے سے ہم انسان ان سانپوں سے ہمیشہ دور رہنے ہی پسند کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ زہریلے سانپ آخر چندن کے پیڑ کے نیچے یا پھر اس کے اوپر ہی کیوں لپٹے رہتے ہیں جی ہاں دوستو ہم اسی پیڑ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس پیڑ کی پریس سونے کے برابر ہوتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر زہریلے سانپ اس چندن کے پیڑ پر ہی رہنا کیوں پسند کرتے ہیں اور آخر کیا خاص بات ہے اس چندن کے پیڑ پر جو کسی اور پیڑ پر نہیں ہوتی لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی انفارویٹیو ویڈیو ہمیشہ ملتی رہیں دوستو یہ چندن کے پیڑ پوری دنیا میں صرف کچھ ہی جگوں پر پائے جاتے ہیں ان چندن کے پیڑوں کے دو قسم ہوتے ہیں پیلا چندن اور لال چندن جن لوگ انہیں پشپا مووی دیکھئے وہ لوگ تو لال چندن کے بارے میں اچھے سے جانتے ہوں گے لال چندن کی لکڑی پوری دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی ہے اس لکڑی کی ایک کیجی کی پریس چالیس ہزار روپے تک ہوتی ہے اور ایک ٹن کی قیمت تین کرو روپے تک ہوتی ہے دوستو کیا آپ نے پشپا مووی دیکھئے کومنٹ میں ضرور بتانا لیکن دوستو آج ہم لال چندن کے بارے میں بات نہیں کرنے والے بلکہ ہم بات کرنے والے ہیں پیلے چندن کی انڈیا کے ساؤت کے کچھ ایریاس میں پائے جانے والا یہ چندن جو اپنی خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے پوری دنیا میں اسی چندن کی لکڑی سے کاسمیٹک پروڈکٹس بنایا جاتے ہیں اور اس چندن کی لکڑی کی پریس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان پیڑوں کی خوشبو کی دیوانے ہم ہی نہیں بلکہ ساؤت پی ان پیڑوں کی مہک کی دیوانے ہوتے ہیں جھنگل میں ادھر ادھر بٹکنے والے ساؤتوں کا ویسے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا لیکن چندن کے پیڑوں سے ان ساؤتوں کو بہت ہی لگاؤ ہوتا ہے ان پیڑوں کو ساؤنپ اپنی جاگیر سمجھ کر ڈیرہ بسا لیتے ہیں اور انہی پیڑوں کے نیچے ساؤنپ کئی کئی مہینوں تک رہتے ہیں دوستو اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہو کہ آخر ایسا کیوں ایکچول میں دوستو ساؤنپ کے لیے اس چندن کی وہی قیمت ہے جو ہم انسانوں کے لیے کسی ایسی یا پھر کولر کی ہوتی ہے چل چلاتی گرمی میں جیسے ہم انسانوں کو تھنڈی کی ضرورت ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ساؤنپوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے دوستو زیادہ تر ساؤنپ کورڈ بلڈڈ ہوتے ہیں جو تھنڈے علاقوں میں ہی رہنا زیادہ تر پسند کرتے ہیں ان ساؤنپوں کی بارڈی گرمی کو سہنے کے لیے capable نہیں ہوتی جب گرمیوں کا موسم ہوتے تو ساؤنپ اسی چندن کے پیڑ کے نیچے اپنا گھر بسا لیتے ہیں کیونکہ یہ چندن کے پیڑ کافی زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں دوستو پہلے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ چندن کی خوشبو کی وجہ سے ہی ساؤنپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن دوستو سینٹیفک ایکسپرٹس کا کہنا ہے ساؤنپوں کے پاس کوئی بھی سونگنے کی شکتی نہیں ہوتی اور یہ ساؤنپ اپنے آس پاس کے انوارمنٹ کو اپنے جیب کی مرد سے ہی پہچان پاتے ہیں اور یہ ساؤنپ اپنے اسی جیب سے ہی باہر کا ٹمپریچر بھی پتا کر پاتے ہیں اور اسی طرح یہ ساؤنپ سر جگہ کی تلاش میں چندن کے پیڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں لیکن دوستو ساؤنپوں کی سبھی سپیشیز کولڈ بلڈر نہیں ہوتی بلکہ کچھ گرمی کو سہ لیتے ہیں اور گرمی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا